سنسس ستر کے آخری دن راہول گانڈی نے پریس کانفرنس کر کے اندر سرکار کو جم کر گھیرا مانیپور کے مدے پر راہول گانڈی نے کہا پردان منطری کم سے کم مانیپور جا سکتے تھے راہول گانڈی آگے بولے سوال گے نہیں کیا پی اے موڈی دوہزار چوبیس میں پی اے بنیں گے سوال مانیپور کا ہے جہاں بچے اور عام لوگ مارے جا رہے ہیں جہاں بھارت ماتا پر آکرمن ہوگا وہاں میں کھڑا ملوں گا آمادی پارٹی کے سانسر دراغف چڑھا کو راجس سبھا سے نیلمبیت کیا گیا آپ سانسر سنجھے سنگھ کے نیلمبن کی عوضی بھی بڑھائی گئی راجس سبھا میں نیلمبن کی عوضی بڑھنے کے بعد آپ سانسر سنجھے سنگھ نے پی اے موڈی پر نشانہ سادہ سنجھے سنگھ نے کہا کہ بھارت کے پردان منطری مانسک سنتولن کھو چکے ہیں سنسد میں آج کانگریس نے تعدی رنجن چودری کے نیلمبن پر وپکشی دلوں نے پردرشن کیا راہول گانڈی اور سونیا گانڈی پیدل مارچ میں شامل رہے وہی راجس سبھا میں ملکار جن کھڑگے نے ادھیر رنجن کے سسپینشن کو آلوکتانتری کرا دیا ادھیر رنجن کے نیلمبن کو لے کر بی جے پی بھی کانگریس پر پوری ترام لابر بی جے پی نے کانگریس کو گھرتے وکا کی سنسد اور دیش کا پمان کرنا کانگریس کی عادت بن چکی کنڈری منطری شعبہ کرندلاجے نے بھی سنسد میں کانگریس کے رویے کو لے کر سوال کیا شعبہ کرندلاجے نے دو ٹوک شبدوں میں کہا کی سنسد اور دیش کا پمان کانگریس کی عادت راہول گانڈی نے سنسد میں پہلے آنکھ ماری اور اب راہول گانڈی نے فلائنگ کس کیا گریمنٹریا مشوہ نے آج انگریزوں کے سمجھ سے چلتے آ رہے تین قانونوں میں بڑے بدلاف کی گریمنٹریا مشوہ نے صدن میں بھارتی میاں سہیتہ دوہزار تیئیس بھارتی ناغرک سرکشہ سہیتہ دوہزار تیئیس اور بھارتی ساکش ویدھیاک دوہزار تیئیس پیش کی ہیں پی امودی پر نتیش کمار کا بڑا حملہ نتیش کمار نے کاف دیپکش ایک جھڑ اس لیے ان کو دکت ہوگی ان کو کام کرنا چاہیے کام نہیں ہوتا توزار چوبیس کے لڑائی اب یوپی ویدان سبا تک پہنچ چکے یوپی ویدان سبا کے مونسون ستر کے آخرے دن سیم یوگی اور اکیلیش شادف کی بیشتی کی بیسلی اکیلیش نے یوگی سرکار کو گھیرا جس کے بعد سیم یوگی نے اکیلیش شادف پر پلچوار کیا پنجاب اریانہ ہائی کوٹ نے کشتی سنگ کے چناؤ پر روک لگائی کوٹ نے اگلے آدیش تک کے لیے چناؤ پر کو روکا کشتی سنگ کے لیے کل یعنی کی بارہ اگس کو چناؤ ہونا تھا آئی دیش بھر میں ہر گھر تیرنگ آبیان کی شروعات ہوئی ہر گھر تیرنگ آبیان کے تیت سانسدوں کی طرف سے نکالی گئی بائیک ریلی کو اوپ راشپتی جگدیب دھنکڑ نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا اس ریلی میں انوراک خاکر اور جی کشن ریڈی بھی بائیک چھلاتے نظر آئے دلی کے نارائنہ میں ایم سی بی اسکول کے پاس گیس لیگ ہونے سے اور کمپ مچھا گیس لیگ ہونے کے بردہ سے 23 بچے بیمار پڑ گئے گیس کی چپیٹ میں آئے بچوں کو فوراں اسپتال میں بھرتی کرنا نو میں ہنسا کے بارہویں دن حالات سامانے ہوتے نظر آ رہے ہیں نو میں آج سے اسکول کالیج کھولے گئے ظلہ پرشاہ سن نے بھی کرفیو میں دھیل کو بڑھایا ہے دارہ 144 کے تحت پرشاہ سن نے نئے آدیش دی غازعباد کے راجنگر ایکسٹینشن کے ایک سوسائٹی میں لفٹ میں کئی لوگ مز گئے لفٹ میں پسے لوگوں کا ویڈیو وائرل لفٹ میں پسے لوگ قریب آدھے گھنٹے تک مدد کے لیے چلاتے رہے کافی دیر بعد سیڑھی لگا کر لفٹ میں پسے لوگوں کو دروازہ کھول کر نکالا گیا سباشر پدیش کے بلاسپور میں ایمس آسپیٹل کے گیٹ کے سامنے بھاری لینڈ سلائٹ ہوئی ہے بوسکلن کا لائیو ویڈیو سامنے آیا ساپ دکھائے رہا سکتا ہے کہ واہن حادثے کا شکار ہونے سے بچے اس لینڈ سلائٹ کی وجہ سے مہراش کے دھولے میں دو گھٹوں میں جم کر بھیڑنٹ ہو گئے آدیباسی وشو دیوز پر لگائے بینر کو پھانڈنے سے غصائی بھیڑنے جم کر ہنگامہ کیا ہنگامے کی گھٹنا دھولے کے سانگوی میں ہوگا راجستان کے جیسے علمین میں ٹڈیوں کا خوف ایک بار پھر دکھائی دیا ٹڈیوں کے آئے جھنڈ نے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی چنتہ بڑھا دیئے کسان اب مدد کے لیے پرشاسن سے گوہار لگا رہے میں پھر دکھائی دیا میں پھر دائید کے لیے ڈیوں کے بعد Edge�� ڈیوں کے بعد pl легتند جو بچھینmunی Hario شکریف ai yet ڈید س journalism